ہماری منچورین ماشاءاللہ گوبی منچورین بہت ہی زبردست بنی ہے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے گوبی منچورین بہت ہی آسان ریسپی اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہے تو بینہ وقت ضائع کی ہم ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ سبھی پہدوں کو پانی لگا دیا ہے ابھی میں فری ہوں تو چلیں کچن میں چلتے ہیں اور ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پانی اُبلنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون نمک بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک کو حل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی میں ہم گوبی کے پھول ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے ایک درمیانے سائز کا پھول لیا تھا گوبی کا اور اس کے اوپر والا حصہ جو چھتری ہوتی ہے یہ ہی میں لے رہا ہوں گوبی کا تنہ میں بالکل بھی نہیں لے رہا بسم اللہ ستر فیصد ہم گوبی کو اچھی طرح سے اُبال لیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری گوبی جو ہے الحمدللہ ساٹھ سے ستر فیصد جو ہے وہ اُبل چکی ہے الحمدللہ تو اب ہم اسے چولے سے نیچے اتار لیں گے اور پانی کو چھان لیں گے الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے ایک بول لیا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے چار کھانے کے چمچ میدہ بسم اللہ الرحمنہ دو کھانے کے چمچ ڈالیں گے ہم کارن فلور بسم اللہ الرحمنہ ہاف ٹی سپون نمک بسم اللہ الرحمنہ تھوڑا سا مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمنہ الحمدللہ اب تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے ہم بیٹر تیار کر لیں گے الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارا بیٹر جو ہے زبردست تیار ہو گیا ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جو گوبی ہم نےograpولی ہے یہ ہم بیٹر میں ڈال دیں گے اور اچھے سے گوبی کو بیٹر لگا دیں گے ماشاءاللہ جو ہم نے بیٹر بنایا تھا وہ گوبی کو اچھے طرح سے لگ گیا ہے تو اب ہم گوبی کو فرائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ ہمارا کونگ آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے تو اب ہم گوبی کو فرائی کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آنچہ آپ نے میڈیا میں رکھنی ہے تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں جو قصر رہتی ہے وہ نکل جائے الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری گوبی ماشاءاللہ کتنی ہی زبردست فرائی ہو رہی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اب تو کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اور ہلکی بھی ہو گئی اب تیانے لگ گئی ہے تھوڑی سی اور فرائی کر لیں گے تاکہ کلر اور اچھے سے آ جائے تو الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری گوبی بہت ہی زبردست ماشاءاللہ فرائی ہو گئی ہے الحمدللہ تو اب ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی کرسپی ہو گئی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری گوبی بہت ہی کرسپی بن رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوبارہ سے کڑاہی میں نے چڑھا دی ہے چولے پہ تو اس میں ڈالیں گے ہم ککنگ آئل بسم اللہ الرحیم دو سے تین کھانے کے چمچ ککنگ آئل ڈالیں گے تو ککنگ آئل میں ہم ڈالیں گے دو ٹی سپون لہسن لہسن کو میں نے چوب کر لیا تھا تو یہ ڈال دیں گے اور دو کھانے کے چمچ اس میں ڈالیں گے ہم پیاز پیاز کو بھی میں نے باریک کٹ لیا تھا اب لہسن اور پیاز کو اچھے سے فرائے کر لیں گے تو الحمدللہ لہسن اور پیاز اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ سویا سوس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دو کھانے کے چمچ ہی ہم اس میں چلی سوس ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے اور دو کھانے کے چمچ ہی ہم اس میں کیچپ شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس میں ہم بلیک پیپر پاڈر شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور ہاف ٹی سپون ہی نمک ڈالیں گے دو کھانے کے چپ میں سبز میرچ بری کٹی ہوئی یہ ڈالیں گے اور ہرا پیاز اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم ڈالیں گے آدھا کپ پانی اور یہاں پہ میں نے کارن فلور لیا ہے ایک کھانے کا چمچ تو اس میں ہم پانی شامل کر کے اس کا گھول تیار کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تو یہ بھی ہم شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ مسالہ کتنا گھڑا تھک ہو گیا ماشاءاللہ تو اب ہم یہاں پہ فرائے کی ہوئی گھو بھی شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ ہماری گوبی منچورین زبردست ہی تیار ہو گئی ہے تو اب ہم اسے چولے سے اتار لیں گے اور ڈش آؤٹ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری گوبی منچورین ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنی ہے اوپر تھوڑا سبز پیاز ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑے سفیر تل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری منچورین ماشاءاللہ گوبی منچورین بہت ہی زبردست بنی ہے الحمدللہ تو ماشاءاللہ آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگیا تو آپ لائک کر سکتے ہیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں دوستو اور فیملی میمبرز کے ساتھ آج کی ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا ایکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکیں تو اسی دعا کے ساتھ مندسر صدی کو اجازت دیجئے ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور مزے مزے کی کو بھی منچورین بنا بنا کے کھاتے رہیں اللہ حافظ